بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ضرور ٹرائی کیجئے چلے ناظرین اس سے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جیو ناظرین ہم نے بیو کا ایک کلو کیمہ لی ہے اس میں ہم نے رسن اور پیاس گاڑ کے اس طرح سے چوک کر کے ڈال دی ہے اور اس میں ہم شکا باپان شامل کر دیں گے شریفاً دو گلاس اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون نمک ہم نے اس میں نمک ڈال لیں دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں صرف مارچ ڈال لیں بیسی ہوئی اور ہم نے اس میں ہلتی شامل کی آگا ہم اسے پتنوں کے لیے رکھتے ہیں یہ طرح ان کو مکس کر لیں ہم واقعا دو ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون دو ٹیبل این جی ناظرین کی میکا پانی خوشک ہو چکا ہے بلکل بہت کم رہا گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیسا و گرم مسالہ آدھا ٹیبل سپون ہم نے ثابت گرم مسالہ بھی ڈال دیا تھا اور ازرک کا پونٹر بھی اور اب ہم ہری مرچ اور ٹمائٹر کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا اب ہم اسے کور کر کے راف دیں گے تاکہ اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے ہم نے اس میں تندوری مسالہ بھی ڈالا تھا وان ٹیبل سپون اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دھنیا خوشک اور اسے اچھی طرح پکا کے اس کا پانی خوشک کر لیا ہے اور فریم ہم نے بند کر دیا ہے ناظرین اب بڑھتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف چی تو بھی بس پراتھے بنانے کے لیے ہم نے جو کیمہ بنایا تھا اس میں ہم نے سب مرچ مسالے ڈال دیا تھے اور اس کو اچھے سے وائل کر لیا تھا اب ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور ہم نے جو پراتھے کے لیے ڈوب بنائی تھی اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ اس طرح سے ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے جی ناظرین یہ ڈو ہم نے آدھا کلو مہتے اور آدھا کلو آٹے سے بنائی ہے تقریباً ایک کلو دونوں چیزوں کے ملا کے اور اس میں ہم نے ٹین سے چار ٹیبل سپون آئل شامل کی ہے اور تھوڑا سا نمک شامل کی ہے آپ نے پیڑے جیسے بنانے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے آٹے کے سب پیڑے بنا کر رکھ لیں گے ہم نے اس طرح سے سارے پیڑے بنا کر رکھ لیے ہیں اب ہم اس کو بے لیں گے جی ویورز اس طرح سے ہم اس کو پیڑے کو تھوڑا سا پڑا کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے چھے ویورز اس کو ہم نے تھوڑا سا پیڑے لیے اب دوسرے کو بھی اسی طرح سے ہم نے اچھی طرح بیل لینا موسیقی ہمیں اس میں جو ہم نے کی میں کی فیلنگ بنائی تھی وہ ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کے اوپر ہمیں اس طرح سے اب ہم اس کو اچھی طرح بے لیں جی ناظرین اس طرح سے آپ نے پراتھے کو بھیل لیں جی ناظرین اس طرح سے ہم دوسرا پراتھا بھی بھیل لیں جی ناظرین اس طرح سے ہم دوسرا پراتھا بھی بھیل لیں موسیقی 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 ہم نے پین گرم کر لیا ہے آپ چاہیں تو پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور طوے پہ بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھے کو ہم نے گھی لگا لے ہم اسے دیسی گھی میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو اس پہ اویل یا دوسرا گھی بھی لگا سکتے ہیں موسیقی موسیقی پین میں پین میں گھائیں پین میں بھی با سَسْتا ہے پیم کھائے موسیقی پین میں با سکتے ہیں پیمک پین میں سکتے ہیں ملتا ہے یہ بھی بس دیکھیں ہمارا مزے دار پراتھا کیمے کا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسی طرح دوسرا بھی فرائی کرتے ہیں ہمارے مزے دار پراتھے تھیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے باقی کے بھی پراتھے تھیار کر لیں چھین آزین ہمارے کیمے کے پراتھے تھیار ہو چکے ہیں بہت مزے کے بنے ہیں آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے دار بنے ہیں آپ اسے لسی کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کیجب کے ساتھ کھا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمٹس میں ضرور بتائیں گے اور ہمارے چینل پنجابی دیسی پوٹ پوائنٹ کو سسکرائب کرنا اور پہلا آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ ہمارے آنے والی اور مزے دار ریسپیز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی